بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ماربل کیک بنا رہی ہیں اس کے لئے میں نے یہ پہن لیا ہے یہ ایک آٹھ انچ کا ہے آٹھ بائی آٹھ انچ کا ہے اس کو میں نے ہرکا سا گریز کر کے اس پہ میں نے تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر لیا تھا اس کو یوسر شیک کر کے اور جو باقی میدہ تھا وہ میں نے جھٹک دیا تو بالکل یہ نیچے سے گریز پی اس پہ میدہ بھی لگاوا ہے اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو آپ گول بٹر پیپر کاٹ کے اور اس کو بھی گریز کر کے رکھ سکتے ہیں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے اس کے بعد میں میرے پاس دو انڈے ہیں یہ میں نے ٹوڑ لیا ہے یہ ہے ون فورتھ کپ ہے یہ ون فورتھ کپ ہے یہ پونہ کپ بن جاتا ہے یہ آدھا کپ ہے یہ ون فورتھ کپ ہے تو یہ پونہ کپ بن جاتا ہے اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو یہ میدہ ہے یہ میدہ ایک کپ ہے تو آپ تین ایک کپ چینی لے کے پیسیوی اور اس کو ایک حصہ نکال کے اور تین حصے آپ ڈال سکتے ہیں یہ ایک کپ میدہ ہے ان کو میں اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں اس میں میں یہ ہاف تی سپون ونیلا ایسنس ہے اور یہ آدھا کپ دودھ ہے جس کپ سے میں نے تیل نہ پا تھا یہ آدھا کپ دودھ ہے اس کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی ابھی وہ میں نے مکس کر لیا ہے ابھی یہ ایک کپ میدہ ہے ون تی سپون بھر کے میں بیکنگ پاورڈر ڈالوں گی ان دونوں کو میں چھان لوں گی پہلے سے بھی آپ چھان کے رکھ سکتے ہیں جب بھی بیکنگ کریں کوئی بھی پکوڑے بنائیں بیکنگ کریں کوئی بھی آپ کورڈر فرم میں کچھ ہیز استعمال کر رہے ہیں تو اس کو ہمیشہ چھانا کریں اس میں گھٹیاں پھٹ نہیں بنتی ابھی انڈے کا جو مکسٹر میں نے تیار کیا ہے اس میں میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو مکس کروں گی ابھی باقی میدہ جو باقی ہے یہ بھی میں ڈال دوں گی ابھی جو میں نے بیٹر بنایا ہے اس کو میں دو ہی سے کر دوں گی بلکل برابر میں آدھا کر دوں گی اس کو ابھی جو میں نے اس کو دو ہی سے کر لیا ہے اس میں میں یہ دو ٹی سپون لیول کوکو پاورڈر ڈالوں گی کوکو پاورڈر دو طرح آتا ہے ایک ڈالک آتا ہے ایک ڈالک آتا ہے ایک ڈالک آتا ہے میں اکثر ڈالکی استعمال کرتے ہوں جہاں جو بیکرز جہاں پہ بیکری کا سامان ملتا ہے وہاں پہ یہ سب چیزیں کھلی مل جاتی ہیں بہت اچھی پرائز پہ ہوتی ہیں اتنا وہ جو پیکٹ والے ہوتے ہیں وہ تھوڑا سے مہنگے پڑتے ہیں جیکہ ہم لوگ روز بڑا کے چیزیں بچوں کیلئی بناتے رہتے ہیں اب میں اس کو اسمبل کر رہی ہوں میں نے پتیلی کو پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے دیکھیں میں نے اس میں چھوٹا پتیلے کا ڈھکن رکھا ہوا ہے اس کو میں پری ہیٹ میں کر رہی ہوں اس پہ بہت تیز آنچ میں میں نے رکھا ہے جب میں اس کو اس میں میں کیک رکھوں گی تو پھر میں آہستہ کر دوں گی پانچ منٹ تک تھوڑا سا آہستہ کر دوں گی اس کے بعد سے بہت ہی آہستہ کر کے اور یہ کیک تیز سے پینٹھیس منٹ میں تیار ہوتا ہے پہلے میں نے اس چمچ سے پہلے کوکو پودر والا ڈالا ہے مکسچر اور پھر اس میں اس کے بعد سے میں نے وہ ڈالا ہے بغیر اس کے جو پلین تھا اب پھر میں کوکو پودر والا ڈال رہی ہوں اس طرح سے one by one اس طرح سے میں ڈالتی جاؤں گی آپ تھوڑا ڈالیں زیادہ ڈالیں وہ آپ کی مرضی ہے جیکنگ آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے لیکن مزہ بہت آتا ہے اس میں میں کیک بہت کم بناتی ہوں میں زیادہ تر میں سالٹس چیزیں بناتا ہوں میری بہویں جو ہیں وہ کیک وغیرہ بہت اچھا بناتی ہیں بچوں کے لئے ابھی میں اس کو یہ ٹوٹپک ہے میری پاس اس طرح سے تھوڑا سا اس طرح سے کر دیں یہ خودی ماربل بن جاتا ہے اور جو پتیلی میں نے گرم کیے فیلال وہ فل آنچ پہ ہیں پانچ منٹ تک میں فل آنچ پہ رکھوں گی پھر میں اس کو جیسے آپ آون میں بناتے ہیں بلکل میڈیم فلیم ہو زیادہ سلو بھی نہ ہو زیادہ وہ بھی نہ ہو بلکل آخر میں آپ دیکھتے ہیں پانچ منٹ پہلے تھوڑا سا اس کو فل پہ نہ کریں میڈیم پہ کر دیں پھر ابھی میں اس کو رکھ رہی ہوں پتیلی ابھی پتیلی میں نے گرم کر لیے اس کو یہ ڈکن ایسا ہے اس سے سٹیم بلکل باہر نہیں نکلتی ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے تیز آنچ کر لیتی ہوں پھر میں اس کو میڈیم ٹو لو کر دوں گی تو پھر اس کو پھر بیس منٹ بار میں چیک کر لوں گی اگر تھوڑی سی کسر ہوئی تو تھوڑا سا تیز کر کے اس کو میں بیگ کروں گی میں ٹائم آپ کو بتا دوں گی میں نے میرا کتنا ٹائم اس پر لگا ہے یہ کیک پورا تیس منٹ میں تیار ہوا ہے دیکھیں میں نے اب بھی اس کو پتیلی سے نکالا ہے ابھی میں اس کو اسکریک پہ رکھ کے میں آپ کو کٹ کے دکھاتے ہوں یہ کیک میں نے کٹ لیا ہے کتنا نرم بنا ہے اس کا ماربل کتنا اچھا آیا ہے آپ تھوڑے تھوڑے چھوٹے پین میں بنائیں گے کیک پین میں سیون بائی سیون میں بھی اور بھی تھوڑا سا گول اور اونچہ بنے گا ٹھیک ہے جی آپ ضرور بنائیں اور میرے چینل جرنی آف ٹیس کو ضرور سبسکرائب کریں اور مطلب لائک کریں ٹرائی کریں پہلے دیکھیں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اس میں اصل یہ ہے کہ اگر شروع سے آپ تیز آنکھ تھوڑی سی رکھیں گے تو بہت زیادہ تیز نہ رکھیں میڈیم رکھیں میں نے تیز رکھا تھا تو تھوڑا سا پھر میں نے جلدی سلو کر لیا تھا میڈیم کر لیا تھا پھر اس کے بعد سے دس منٹ بعد سلو کر کے اس کو یہ تیز منٹ میں بنا ہے ٹھیک ہے